ان راجنیتی خبروں کے بعد بھاشپا ستروں کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مدد پردیش کے مخبنتی شیوراست سنگھ کو بھاشپا بڑی جمع داری دینے کا مند منا رہی ہے سب کچھ پردھان منتری نرین مودی کے مطابق ہوا تو اب شیوراست سنگھ مدد پردیش کے مخبنتری نہیں رہیں گے جی ہاں اگر سب کچھ پردھان منتری نرین موڈی کے مطابق ہوا تو مدھ پردیش کے مقمتی شیوراستنگ چوہان بھوش میں مدھ پردیش کے مقمتری نہیں رہیں گے بھاشپا کا پلان ہے کہ مدھ پردیش میں بھاشپا کی سرکار بننے پر مقمتری کے روپ میں کوئی نیا چہرہ سامنے رائے جائے گا اور مقمتی شیوراستنگ چوہان کو بھاشپا کا راشتی یا دیکش بنایا جا سکتا ہے بی جے پی نے بڑا سوچ رکھا ہے مقمتی شیوراستنگ چوہان کے بارے میں اور انہیں یہاں سے ہٹا کر کے اندری راج نیتی میں شفٹ کیا جائے گا اور سمبھو ہے کہ شیوراستنگ چوہان بھارتی جنتہ پارٹی کے اگلے راشتی ادھیکشوں اس ویدان سبھا چوناؤں میں بھاشپا کی حالت کمجور تھی تب پردھان منتری نرین موڈی اور شاہ نے کئی مقمتی پت کے دعویداروں کو بی جان سبھا کا ٹکٹ دے کر یہ تیع کر دیا تھا کہ سمبھو ہے اب مدھو پردیش میں شیوراستنگ چوہان کا راج ختم ہو جائے پارٹی نے ایسا کر کے انٹی انکمبنسی کو ختم کرنے کا پریاس کیا تھا اور حالکہ اس میں منع جائے تو کافی حد تک کامیابی بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی ہے پارٹی کے پاس مدھو پردیش میں سبتہ میں واپسی کرنے پر مقمتی پت کے لیے تین نام اب تک جو تیع ہوئے ہیں اس میں نرین سنگھ تومر مقمتی کے روپ میں بھاشپا کے عالی نتاؤں کی پہلی پسند ہیں اس کے بعد پارٹی پہلاز سنگھ پٹیل اور کیلاش ویجے بھرگی کا نام سامنے رکھ رہی ہے حالکہ نام کئی سارے اور بھی سامنے آئے تھے جبکہ اندری منتریوں کو مدھو پردیش کے چناؤں میدان میں اتارا گیا تھا تو پھگن سنگھ کلستے کو بھی مانا جا رہا تھا کہ آدھی باس کی سمدھائے سے مقمتی ہو سکتے ہیں بی جے بی بے کے تمام ودائے کیسے ہیں جن میں نروتم مشرا اور ہم بات کریں ساغر کا پرتی ندر کرنے والے گوپال بھارگو جی کی ان کی بھی چرچہ تھی کہ وہ بھی مقمتی پت کے دعویدار ہیں لیکن اب جو چیزیں اس پہ ہوئی ہیں اس میں پہلا نام نرین سنگھ تومر کا ہے دوسرا نام پہلا سنگھ پٹیل کا ہے اور تیسرا نام کیلاش ویجے برگی کا ہے مدھو پردیش کے مقمتی کا فیصلہ سنصدی بورڈ کرے گا یہ بھاشپا سوتر کہتے ہیں لیکن اس بات پر وچار ہوا ہے کہ اس پرستی میں شیورا سنگھ کو یا تو کندر میں کرشی اور کسان کلیان منترالے کی کماند دی جائے یا پھر انہیں پارٹی کا راشتی ادیش کا دائت سونپ دیا جائے بھاشپا سنگھتن شیورا سنگھ کے لیے ان دونوں وکلپوں کے علاوہ تیسرے وکلپ پر بھی سوچ وچار میں مگن ہیں تیسرا وکلپ کیا ہوگا اس بارے میں جب بھاشپا کے سوتوں سے چرچہ کی گئی تو پتہ چلا ایم پی میں بھاشپا کی ستہ میں واپسی ہونے پر شیورا سنگھ مقمتری پت کی شپت لے سکتے ہیں لیکن لوگ سبا چناؤ سے این پہلے ان سے استیفہ لے لیا جائے گا اس کے بعد شیورا سنگھ کو دو ہزار چوبیس میں لوگ سبا کا چناؤ لڑائے جائے گا اس کے لیے کیندری نیترت ویدی شاہ کو سب سے اپیوکت سیٹ مان رہا ہے شیورا سنگھ چوہان کے لیے بھاشپا کے راشتی ادھیکش جگت پرکاش نڈڈا کے بعد بھاشپا میں دو نام آگے بڑھائے تھے ان میں پہلا نام کیندری منتری بھوپنج یادب کا ہے اور دوسرا نام مقمتی شیورا سنگھ چوہان کا ہے آپ دیکھئے کہ مجھے کی بات ہے کہ اس سمیں شیورا سنگھ چوہان مدد پردیش کے مقمتیوں مدد پردیش کی کمان سمال رہے ہیں اور چناؤ پرباری کے روپ میں بھوپیں یادبھی مدد پردیش میں اپنی سوائے دے رہے ہیں اور دونوں نیتہ اس سمیں مدد پردیش میں بی جی پی جیتے اس کے لیے ایڑی چوٹی کا جوڑ لگائے ہوئے ہیں ادھر مقمتی شیورا سنگھ کے مطر کندری منتری نرین سنگھ تومر سے بھی جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا بھی کہنا تھا کہ مدد پردیش سے اگر کوئی بھاچپا کا راشتیہ دیکھ بنتا ہے تو مدد پردیش کے لیے بہت بڑا دن ہوگا نرین سنگھ تومر کی اس بات کے پیچھے بھی کئی ساری باتیں شپی ہوئی ہیں لیکن فیلال جو تین وکلپ دیئے گئے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ جس کی سنبھاؤنہ اگریکٹ کی جاری ہے وہ یہ مانا جا رہا ہے کہ بھاچپا اب مقمتری کے روپ میں شیورا سنگھ چوہان کو استحفت نہیں کرے گی مدد پردیش میں یا صاف صاف کہیں تو مدد پردیش میں شیورا سنگھ چوہان اگلے مقمتری نہیں ہوں گے لیکن بھاچپا کے راشتی ادشت کے روپ میں ان کو پارٹی سب سے اپیوپت نتا مان رہی ہے پھر ہے رن کی تیاری کون ہے کس پر بھاری ہر طرف بے روزگانی کس کی ہے یہ ذمہ داری ہم دکھائیں گے صرف سچ ہر روز دکھر نیوز کر آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز